جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو پھر عدالت میں انہوں نے سب کی کلاس لے لی ایف آئی اے والوں سے پوچھا کہ کیا آپ آئی ایس آئی کے پڑوسی ہیں جو ان کے بحاف پر یا ان کے لیے آپ بات کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو بنیاد بنا کر جسٹار سے درخواست کی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے کو جرمانہ بھی کیا اور اعتراض اٹھانے کی درخواست پر برہم بھی ہوئے جسٹس بابر ستار نے اعتراض کرنے والے ایف آئی اے کی درخواست پر پانچ لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ یہ درخواست مسترد کر دی ایف آئی اے کا آئی اے سائی کے ساتھ آخر لینا دینا کیا ہے کیا ایف آئی اے اور آئی اے سائی ایک دوسرے کی پروکسی ہیں جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیگ کیس میں رماغ سے ہوتے ہوئے اہم سوال اٹھا دیا کہا کہ جو درخواستیں آئیں ان کو سن کر فیصلہ کروں گا آئی بی ایف آئی اے پی ٹی اے سیریس ادارے ہیں ان کی درخواستیں سن کر فیصلہ کروں گا انہوں نے درخواست دائر کی اب میں ہی ان کو سنوں گا جسٹس بابر ستار نے سوال اٹھایا کس نے ان کو درخواستیں دائر کرنے کی اتھارٹی دی ہے ڈی جی ایف آئی اے نے اسیسٹن ڈیریکٹر کو آثورٹی دی ایڈیشنل اٹورنی جنرل منور اقبال نے جوا دیا جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ مطلقہ حصہ درخواست کا پڑے جہاں مجھ پر اعتراض کیا کیا ہے بات ازان جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے کی درخواست پانچ لاکھ چرمانے کے ساتھ واپس کر دی اور کیس کی سماد چاری رکھی عدالتی معامل بیرسٹر اعتزاز احسن اپنے دلائل دیتے رہے اور انہوں نے جسٹس بابر ستار کی بہادری کو سلام پیش کیا کہا کہ آپ نے میرا قد 20 فٹ انچا کر دیا ہے آج مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے جسٹس بابر ستار پر پیمرہ ایف آئی اے اور دیگر حکومتی داروں کی جانب سے درخواستیں دائر کر کے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس کا کیس نہ سنے اور اس کیس سے علیدہ ہو جائیں یہ کیس کسی دوسرے جج کو بھیج دیا جائے یہ بھی اعتراض اٹھا دیا گیا تھا کہ وہ چھے ججز جنہوں نے خط لکھا تھا یہ کیس ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے اور باقی جو دو جج پچ چاہتے ہیں کیس انہیں ٹرانسفر کر دیا جائے ایک موقع پر یہ بھی درخواست کی گئی کہ جسٹس محسن اختر کیانیس 2021 میں ایک ایسے ہی معاملے پر فیصلہ دے چکے ہیں لہٰذا کیس ان کے پاس بھیجوا دیا جائے تاکہ وہ کوئی فیصلہ کریں اور فیصلے میں تضاد موجود نہ ہو جیسے بابر ستار نے تمام درخواستیں رد کر دی اور کہا کہ میں ہی کیس سنوں گا اور آئندہ ایسی درخواستیں دائر کرنے پر عدلیہ کے اوپر اس طرح کے بھونڈے الزمات لگانے کے اوپر انہیں برہمی کا اصحار بھی کیا موسیقی